کچھ سالوں پہلے میرا ایک جو دوست تھا جو فورن کنٹری میں رہتا تھا اس نے مجھے ایک بار فون کیا اور اس نے کہا کہ وہ دلی میں کچھ پروپٹی خریدنا چاہتا ہے اپنے لئے گھر خریدنا چاہتا ہے اور میں اس کی اس بارے میں مدد کروں میں نے کہا ٹھیک ہے تم آؤ دلی تم کو ہم پروپٹیز دکھا دیتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ میرے گھر آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کا بجٹ جو ہے وہ دو کروڑ روپے کا ہے اس کے پہلے وہ دلی کے پاس میں گازی آباد میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا جو اس نے قریب دس لاکھ روپے میں خریدا تھا لیکن چونکہ وہ کچھ سالوں سے فورن کنٹری میں تھا اور ایک بہت اچھی کمپنی میں کام کر رہا تھا تو اس کی بہت اچھی سالری تھی اور اس طریقے سے اس نے کافی پیسہ اکٹھا کیا ہوا تھا اور اب اس نے کہا کہ میں دو کروڑ تک کا مکان لے سکتا ہوں تو اس کے بعد میں پھر ہم لوگ بسند کنچ ایریا یہاں پہ دلی میں ہے جو کی اچھا پاوش ایریا مانا جاتا ہے وہاں پر ہم لوگوں نے مکان دیکھنے کا سلسلہ شروع کیا لیکن جتنے مکان ہم نے دیکھے وہاں پہ وہ کوئی بھی مکان تین کروڑ روپے سے کم ایویلیبل نہیں تھا آخر کار جب ہم نے بہت سارے مکان دیکھ لیے تو اس نے تھک ہار کے مجھ سے کہا کہ عدیش ہمارے پاس میں پیسے ہمیشہ کم کیوں پڑ جاتے ہیں میں تو دو کروڑ روپے لائے تھا اور میں نے سوچا تھا کہ اپنی من پسند مکان لے پاؤں گا لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پیسے میں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے تو میں نے ہستے ہو اس سے کہا کہ دیکھو ہماری جو اچھائیں ہوتی ہیں وہ ہمارے جو سروت ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں آج تمہارے پاس میں دو کروڑ ہیں تو تمہیں تین کروڑ سے کم کا کوئی مکان پسند نہیں آرہا ہے اگر مان لیا تمہارے پاس میں تین کروڑ ہوتا تو تم پانچ کروڑ کا مکان دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پانچ ہوتا تو دس کروڑ کا مکان دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے جو بھی ہمارے سادھان ہوتے ہیں ہم اس سے زیادہ کی آکانکچہ رکھتے ہیں اور جو ہے ہمیں کبھی بھی سنتوشتی نہیں ملتی ہے پھر میں نے بتایا کہ آج کی تاریخ میں بھی اگر تم مکان لینا چاہو تو بہت سارے ایسے مکان ہیں جو تم کو ایک کروڑ روپے میں بھی مل جائیں گے لیکن اب تم اُن مکانوں کے طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں اس لئے تمہارا جتنا بھی بجٹ ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے تم خرچہ کرنا چاہتے ہو اور اسی لئے تم اس تکلیف میں ہو تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس میں بہت پیسہ رہتا ہے اچھی گاڑیاں رہتی ہیں اچھے گھروں میں رہتے ہیں لیکن اس کے بہجود وہ خوش نہیں رہتے ہیں اس کا کارن کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ان کے آمدنی کے جریعہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ان کی آکانکشہیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اس وجہ سے ان کی جو آکانکشہ ہے اور ان کے جو ریالٹی ہے جو ان کی حقیقت ہے اس کے بیچ میں جو ڈیفرنس رہتا ہے وہ ہمیسا اتنا ہی بنا لیتا ہے تو اگر جندگی میں ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہماری جو آکانکشہیں ہیں اور جو ہمارے پاس میں جو سروت ہیں ان کے بیچ میں ایک سامنجس بیٹھانا بہت جلگی ہے جب ہمارے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں ہماری ریالٹی کے انروپ ہوں گے حقیقت کے آس پاس ہوں گے تب آپ پائیں گے کہ ہم ہمیسا جو ہے وہ خوش رہ پائیں گے ہمیں ایمبیشنز رکھنا چاہیے لیکن بہت زیادہ نہیں رکھنا چاہیے وہ جب تک ہماری حقیقت کے پاس میں ہے تب تک تو ہمیں ایک موٹیویشن دیتے ہیں اور اگر وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں تو ہمیں فرسٹیشن دیتے ہیں اور ہماری زندگی کو ایک طریقے سے نرد بنا دیتے ہیں تو اگر ہم زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہماری جو آکانکشہیں ہیں وہ ہماری حقیقت کے جتنا پاس ہوں اتنا بہتر ہے موسیقی